بینہ نکاح کے بدفعلی کرنا آج کے دور میں ایک معمولی سی بات بن کر رہ گیا ہے اور والدین بھی اپنی اولاد کے کارناموں کو جانتے ہوئے بھی نظرانداز کر دیتے ہیں اور اگر والدین کچھ بولنے کی جسارت کر بھی لیں تو اولاد کا یہی جواب ملتا ہے کہ آپ نے تو بس ہمیں اپنی تسکین کے لیے پیدا کیا تھا اور ہماری تربیت کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے دوستو یہ ہمارے اس معاشرے کے چھپے وہ گندے حقائق ہیں جو کہ اگر ایک گیرت مند انسان سوچ بھی لے تو اسی وقت مر جائے لیکن یہاں تو گیرت نام کا کوئی نام و نشاہ نظر نہیں آتا اور ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فیش فیلموں میں دکھائے جانے والے گندے مناظر نے پاک رشتوں کا تقدس بھی پامال کر دیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ فیش فیلموں میں پاک رشتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے کیوں دکھائے جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کے ذہن سے ان مقدس رشتوں کا احترام ختم کیا جا سکے اور انہیں اپنے کابو میں کیا جا سکے جب یہ لوگ ہمارے گنام بن جائیں گے پھر ہم جب چاہیں ان کو تباہ کر دیں یا پھر اپنے گندے مقاصد کیلئے استعمال کر لیں اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں زلالت میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر آج ہم اس گندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو حلال کاموں کو فروغ دینا ہوگا اور اپنے نفس کا تذکیہ کر کے اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اللہ پاک ہمارا ایمان محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت بکشے